اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا سوال پڑھتے ہیں سیڈنی آسٹریلیا سے سوال آیا ہے اور نام ہے ربانی اور ان کا سوال ہے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم has an unseen knowledge کیا ان کو علم غیب تھا بسم اللہ الرحمنہ ربی شرال صدر ویسی اللہ علیہ وسلم has an unseen یا فوق آلی اچھا یہ جو یہ جو کونسپٹ ہے علم غیب کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہونا دیکھیں دو طرح کی علم غیب ہوتے ہیں پہلے یہ بات سمجھنے کے کوشش کریں کافی لوگ کہتے ہیں ان کو ان کو علم غیب تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو علم غیب نہیں تھا اب دو طرح کی علم غیب ہوتے ہیں یہ کافی لوگ ہیں جو میں نے نہیں سنا کہ کوئی اس کے اوپر کوئی بات کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکلیئر کرے دیکھیں دو طرح کی علم غیب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈیپیننٹ انڈیپیننٹ ہوتا ہے جیسے میں ہی ہر چیز کو جانتا ہوں اور ایک علم غیب ہے جو ایک سمجھے کہ اللہ ترلہ کی طرف سے آتا ہے اب یہ دو طرح کی علم غیب ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیپیننٹ علم غیب تھا تو یہ بات بالکل غلط ہے بکوز یہ ویسے بھی ایک بات کہنا ایک شرک ہے کیونکہ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ یہ جو علم غیب ہیں اور دوسرا کانسیر پر یہ ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اچھا اب یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے تب وہ جا کے اس کو ریولیشن کو دوسرے لوگوں میں فاؤڈ کر دیتے تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو علم غیب تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذاتی طور پر ایک انڈیپیننٹلی علم غیب تھا یہ شرک ہے کیونکہ اگر ہم کلمہ پڑھے تھے ہم یہ پہلے کلمہ کا جو پہلا حصہ ہے ہم پڑھتے ہی یہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک اللہ کی ہی ذات ہے جو ایک تن تنہا اور ایک یونیک ہے اور بیونڈ آور امیجینیشنز ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہمارا کریئٹر ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ کریئیشنز ہے تو ہم کریئیٹر اور کریئیشنز کو ایک آپس میں ملا نہیں سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ کسی انسان کو ایک خاص دور پہ ایک خود کی ایک انڈیپیننٹ پاور ہے یہ کہنا بھی ایک شرک ہے اگر قرآن کی میں اگر کافی جگہ پہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اپنا ریولیشنز کی تھی وہی کی تھی کہ جاکہ صحابہ کو یہ پیغام دیتے جیسے کہ صورت علی نام کی آیت نمبر پچاس میں اگر پڑھے جس میں فرما ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے صورت کہف کی آیت نمبر ایک سو دس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جاکہ ان سے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ جاکہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو مجھے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے میں وہی تمہیں دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ کچھ میں اپنی طرف سے میں کہتا ہوں اچھا یہ چیز یہ وہی سیم کونسپٹ ہے جو کرسچنز لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خود اللہ تعالی ہے نعوذ باللہ اور دوسرے کچھ ان میں یہ بھی دوسرا فرقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالی کا بیٹا ہے نعوذ باللہ اب یہ سیم کونسپٹ ہے جو مسلمانوں میں ایک شیطان نے علماء کے ذریعے یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہیں جیسے اللہ کے نور میں سے یہ یہ چیز تو کہنا یہ شرک ہے کیونکہ جیسے ہم اب یہ ایک کریٹر اور ایک کریشنز کو ہم آپس میں ملا رہے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب علم غیب کچھ بھی نہیں تھا اگر دیکھا جائے تو ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جیبرائیل علیہ وسلم کافی دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی نہیں لے کے آئے تھے تو جب جلتنی مکیٹ شاٹ میں ٹھیکٹ چھوڑا کر کے بتاتا ہوں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں کے بعد جب جیبرائیل علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جیبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنے دن تک وہی لے کے کیوں نہیں آئے تو جیبرائیل علیہ وسلم نے فرمائے کہ ان کی چار پائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا ٹھیک ہے اگر یہ جیس کو اگر دیکھا جائے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا تو کیا ان کو پتا ہوتا کہ ان کی چار پائی کے نیچے ایک کتہ ہے اچھا اس کے علاوہ اگر صورت مائدہ کے اگر ہم لوگ وہ جو ایک ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس کے اوپر جب حضرت آشا رضی اللہ علیہ وسلم کا ہار گم ہو جاتا ہے تو آخر میں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کے اونٹ کے نیچے تھا لیکن ان سب ڈھونڈنے چلے گئے اس طرح کافی ایک لمبا ہوا جس کے اوپر ایک تیموں کا بھی تو صورت مائدہ میں یہ پورای چیز کا واقعہ ہے تو یہ دو واقعہ اگر ان میں سے دیکھا جائے تو اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا اگر ان میں انڈیپیننٹلی پاور ہوتی تو ان کو یہ پتا ہوتا کہ جو حضرت آشا کا ہار گم ہوتا وہ اونٹ کے نیچے ہے دوسری بات یہ کہ اگر ان کو انڈیپیننٹلی اگر علم غائب ہوتا تو ان کو یہ پتا چلتا ہے ان کی چار پائے کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے یہاں تک کہ ان کو یہ خود کو بھی نہیں پتا کہ کتے کا بچہ ہے اور جبرائیل اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک ان کے گھر میں نہیں آئے ٹھیک ہے اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ جبرائیل اللہ علیہ وسلم جانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ان کی چار پائے کے نیچے ایک کتے کا بچہ چھپا ہوتا جو رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں جو تمہاری طرف وہی کرتا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے اور جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وہی آ دیا ہے وہی میں تمہیں فور کرتا ہوں میں اپنی طرف سے یہ میں نہیں کرتا ہوں اگر یہ کونسپٹ رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب